بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سامنے مخاطب کو پر غالب آ جاتے تھے عجیب و غریب اللہ نے ان کو اصاف عطا کر رکھے تھے پھر ظاہری حسن جمال بھی خوب عطا کر رکھا تھا اور پھر باطنی کمالات علم و معرفت سے بھی سینہ منور تھا تو ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں واقعی ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا تو صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں طبیہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فقہ نفی کو ایسی مقبولت اتا فرمائی کہ پورے عالم کے اندر آج سب سے زیادہ ان کے پیروکار ہیں لکھا کہ یہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا و خلیفہ منصور ایک بہت جاہو جلال والا خلیفہ تھا خلیفت المسلمین ان کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے آپ کو دربار میں بلایا آپ دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ابو ربی توسی توسی نام کا شخص وہاں موجود تھا اور اس نے کہا کہ آج میں امام اعظم ابو حنیفہ کو آج میں پھساؤں گا ظاہر ہے کہ وہ ان کے خاص مسائب میں شامل تھا توسی تو اس نے کہا میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ نومان بن ثابت جو ہے اس کا جواب نہیں دے پائے گا اور خلیفہ منصور کے سامنے اس کی صبح کی ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے دربار میں داخل ہوئے بیٹھ گئے تو اس نے توسی نے سوال کیا توسی نے سوال کیا کہ ابو حنیفہ ایک سوال کا جواب دو وہ یہ کہ ایک شخص کو خلیفہ منصور نے حکم دیا کہ تو فلاں کو قتل کر دیا جلاد کو حکم دیا فلاں کو قتل کر دو تو قتل کا حکم دے دیا لیکن قتل کرنے والا جو جلاد ہے جو شخص ہے اس کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ خلیفہ منصور نے کس بنیاد پہ قتل کا حکم دیا آخر کونسا اس کا گناہ کونسا جرم ہے تو کونسی فرد جرم آئید ہو جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس قتل کرنے والے کو خبر نہیں ہے کہ خلیفہ منصور نے کس بیس پر کہا کہ قتل کرو اور خلیفہ منصور نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کرو اب اس شخص کے لئے اس کو قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ سوال اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل سوال تھا اور خلیفہ خود موجود ہے اب اگر کہتے ہیں جائز نہیں ہے تو خلیفہ ناراض ہوتا ہے اگر کہتے ہیں جائز ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس بندے کو قتل کرنا کیسے جائز ہو گیا آپ تو فقہ کے امام ہیں اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی قتل کیوں کیا جا رہا ہے اور اس نے بلا وجہ قتل کر دیا بادشاہ کے کہنے پر اب اتنا مشکل سوال اس نے کر دیا تو اب خلیفہ منصور بھی منتظر جواب کا پورا دربار حیران ہے کہ امام عظم ابو نیفہ کیا جواب دیتے ہیں امام ابو نیفہ رحم اللہ تعالی نے بڑے وقار پور وقار انداز سے بڑے اتمنان اور تحمل سے پوچھا کہ اے توسی یہ بتا یہ بتا کہ خلیفہ دل مسلمین کے جو آکام ہیں وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں یا باطل پر مبنی ہوتے ہیں یعنی وہ جو حکم دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے یہ بتاؤ اب جب یہ بات کی اب وہ اگر کہتا ہے باطل ہوتا ہے تو خود مارا جاتا ہے خلیفہ منصور بیٹھا دیکھ رہا ہے تو کہنے لگا کہ ہاں خلیفہ تل مسلمین کے سارے حکم جو ہے وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں تو اس پر امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ فرمایا کہ اگر جب امیر المومنین کے آکام حق پر مبنی ہوتے ہیں تو پھر اس جلالت کو چاہیے کہ بھو اس کو قتل کرے شخص کو اس لئے کہ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس حق کی ڈیٹیل کیا ہے بس اتنا ہی اعتقاد کافی ہے کہ خلیفہ تل مسلمین کے حقام حق پر مبنی ہوتے ہیں لہذا اس نے اپنے حق کی ادائیگی کو اس نے پورا کر دیا یہ تفصیل اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ حق پر مبنی کس بیس پر ہے تو یہ اس کو پتہ لگانا ضروری نہیں لہذا وہ اس کے حقم پر قتل کر سکتا ہے جب یہ بات کہی تو جناب سب خاموش ہو گئے تو تو امام آزم ابو انیفر امت اللہ نے سات قریب بیٹھے لوگوں سے کہا کہ یہ توسی نے مجھے پھسانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے خود میں نے ہی اسی کو پھسا دیا ظاہر ہے کہ توسی اگر یہ کہتا کہ حق پر مبنی نہیں ہے باطل پر مبنی ہوتے خریبہ منصور کے حقام تو وہ مارا جاتا ہے تو ظاہر ہے حق پر ہونے کو اس نے تسلیم کیا اور امام صاحب نے جواب دے دیا کہ حق پر جب مبنی ہیں اس کی حقام تو پھر کسی قسم کی کنسن ہونے کی ضرورتی نہیں ہے لہذا اس کو چاہیے قتل کرے تو اس کو دیکھتے ہیں حاضر جوابی اور وقار اور تمانیت کہ ایسے محول کے اندر جو ہے ایسا سوال آنا اور امام صاحب کا پورے وقار کے اس کو جواب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصر تو تعیید ہی تو ہے کہ انہوں نے یہ ایسے موقع کو کس انداز سے سمال دیا اس لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی اور پھر ان کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کام لیا کہ فقہ حنفی ایسی مرتبوی کہ اصولی یا جزوی طور پہ جو ہے جزیات کے طور پہ دنیا کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے قیامت تک کہ آنے والی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا سارا عجر و ثواب امام اعظم ابو حنی فرحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جو ہے ان کے پیروکاروں کو مزید ترقیہ دولتیں عطا فرمائے اور جو نادان لوگ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نیگٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو اللہ سمجھ عطا فرمائے اگر ان کی قسمت سمجھ ہے ورنہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خدرسوا ہو رہے ہیں لیکن امام صاحب کے درجات اللہ ان کی غیبت و چغلی کی وجہ سے روز بروز بلند کر رہے ہیں امام صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جنت فردوس کا عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین